قرآن حکیم میں حضرت خضر علیہ السلام خضری لفظ اردو میں بولا ہے چونکہ چل رہا ہے اس لیے میں یہ بول رہا ہوں ان کے حوالے سے قرآن حکیم میں ایک قصہ موجود ہے سورة القحف کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے اور پوری ڈیٹیل اس کی بخاری کے اندر آئی ہے اس میں حضرت خضر کا نام بھی آئے قرآن میں صرف آئے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا اس کا نام نہیں آئے حدیث میں اس کا نام آئے خضر ایک بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ میں ہوں ٹیکنیکلی جملہ کوئی غلط نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پسند نہیں آئے کہ ایک پیغمبر کو انکساری کے سکام لینا چاہیے اس کو کہنا چاہیے سب سے بڑا عالم اللہ ہے پھر نبیس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میں پھر تمہیں ایسے بندے سے ملاقات کراتا ہوں جس کو ہم نے کچھ ایسے علوم دی ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں اور اس میں الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ بندہ ملتا ہے بڑا لمبا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لیے قصہ موسیٰ اور خضر تو وہ پورا واقعہ کھل جائے گا ابھی میرا مقصد وہ واقعہ بیان کرنا نہیں ہے میں اس کوسٹن کو اٹیس کرنے لگا رہا ہوں تو عضی خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ کچھ علوم اللہ نے آپ کو ایسے سکھا ہے جو مجھے نہیں سکھا ہے اور نہ میری وہ ضرورت ہے اور کچھ مجھے ایسے سکھا ہے جو آپ کو نہیں سکھا ہے اور نہ وہ آپ کی ضرورت ہے اس سے یہ بات میں چل گی کہ حضر خضر علیہ السلام پیغمبر تھے کیونکہ غیر پیغمبر پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا یہ تو اجماعی عقید ہے مسلمانوں کا ایون فرشتے بھی جو پیغمبروں کو آ کے سکھاتے ہیں وہ فرشتوں کے پیغمبر ہوتے ہیں اور نان پیغمبر نہیں ہوتے ہیں جیبریل اسلام پیغمبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ السلام کو آ کے قرآن سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی وہی بھیجتے تھے تو اس میں وہ واقعہ آتا ہے کہ وہ پھر ان کے ساتھ سفر پہ چل نکلتے ہیں ایک جگہ وہ ایک کشتی دیکھتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا تو انہوں نے پہلے وعدہ لیا ہوتا ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے بولنا نہیں جب تک میں خود بیان نہ کروں پھر وہ کہتے ہیں سوری اب میں نہیں بولوں گا پھر وہ آگے چلتے ہیں اور آگے جا کے ایک جگہ پہ ایک بچہ وہ دیکھتے ہیں اس کی گردن مرود دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں پھر حضر موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں پھر وہ سوری کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ایک دیوار ہوتی ہے ایک ٹیڑی اس علاقے کے لوگ ان کی مہمان نوازی نہیں کرتے اس کے باوجود وہ اس ٹیڑی دیوار کو بغیر مزدوری لیے سیدھا کر دیتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں تو حضر خیزر کہتے ہیں بس اب آپ کیوں میرے درمیان جدائی ہے میں آپ کو تینوں بات کی تعویل بتا دیتا ہوں اس کے اینڈ پر کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے مجھے بتائی یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ الفاظ ہیں قرآن کے تو سر یہ جو جملہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ پیغمبر کے علاوہ کوئی بول سکتا ہے یا کوئی پیغمبر بول سکتا ہے یا کوئی فرشتوں کا پیغمبر اگر کوئی اور بولے گا تو پھر ہم اسے غلامت کا دیانی اور مسیلمہ کذاب کی لسک میں لاکے کھڑا کریں گے جو کہے گا کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ میں یہ کروں کوئی سپیسیفک کام ایک تو ہے اللہ نے قرآن میں حکم دیا وہ تو ہر مسلمان کہہ سکتا ہے مجھے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا لیکن ایک سپیسیفک کام کا تو ظاہر ہے وہ تو دعوی نبوت ایک اعتبار سے کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ پیغمبر تھے نمبر ایک یہ جو صوفیاء کے ہاں آیا کہ وہ ولی تھے اور وہ ڈاٹر تل قادی صاحب کا میں کلیپ سننا تھا وہ کہتے ہیں ولی کے پاس نبی کو بھیجا سیکھنے کے لیے وہ نبی ہے کیونکہ وہ اینڈ پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے وحی کیا تھا اس کے ذریعے سے کیا ٹھیک ہو گا جی بارل وہ پھر بتاتے ہیں کہ وہ جو پہلی میں نے کشتی توڑ دی تھی وہ یتیم بچوں کی غریب لوگوں کی تھی جس سے ان کی گزر بسر تھی آگے ایک ظالم بادشاہ تھا وہ جو اچھی کشتی ہیں تھی وہ لے رہا تھا تو میں نے توڑ دی تاکہ وہ اس کو چھوڑ دے گا بعد میں مرمت تو کرا لیں گے پوری کشتی جانے سے تو بہتر ہے دوسرا اس نے بتایا کہ یہ بچہ جو اس نے بڑے ہو کے ماں باپ کے لیے رسوائی کا سبب بننا تھا اس لیے میں نے اس کو مار دیا اللہ کے حکم سے مارا جیسے حضرت اسرائیل بھی بچے مار دیتے ہیں بچوں کی روح کون قبض کرتے ہیں حضرت اسرائیل اسلام اس ایک بچے کی اسرائیل کی جگہ ان کی ڈوٹی لگی یہ تو نہیں کہا یہاں پیر جو ہیں وہ اپنے بچوں کو زبا کرواتے رہے لوگوں کو کہہ کہ جی اپنے بچے زبا کر دو اس سے دلیل لے گئے نہیں وہ تو وہی کے ذریعے ہے وہ تو بچے کی عمر ہی اتنی تھی جیسے چھوڑے بچے بیسے بھی مر جاتے ہیں اور تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی اس کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا تھا یہ بچے چھوٹے تھے ڈر تھا کہ لوگ ان سے خزانہ لے لیں گے میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ بڑے ہونے تک جب وہ دیوار گرے گی ان کو خزانہ مل جائے گا تو یہ وہ تین چیزیں انہوں نے کہا جن پر تم سبر نہیں کر سکے اس سے بیسیکلی مسئلہ تقدیر اللہ نے سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بظاہر جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس وقت انسان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے جو صورت البقرہ میں ہے کہ کئی چیزوں سے تم کراہت محسوس کرتے ہو اید و جہاد کے کونٹیکسٹ میں لیکن تبیل عام میں بھی ہے اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہوتی ہے اور کئی چیزوں میں تم خیر محسوس کرتے ہو سمجھتے ہو اس کے اندر شرم موجود ہوتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اور حقیقت بات ہے بعض اوقات انسان کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے اس وقت انسان کی زندگی کا سب سے برا واقعہ ہوتا ہے مستقیل میں سب سے اچھا واقعہ بن جاتا ہے انسان کو تو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس واقعہ سے آگے میری کیا چیز جھوڑی ہوئی ہے تو یہ خضر علیہ السلام کا ذکر آیا اور یہ کہنا پانیوں پر حکومت ہے یہ پانی انہوں نے نکال دیا وہ قرآن سے چونکہ وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر ملے تھے تو اس سے انہوں نے کہا دیا وہ پانیوں پر حکومت ہے اگو پھر ایک سٹوری بنا اگر وہ دوسرا ہوگا یہ تو ہماری قوم کی ایک منٹیلٹی تو پانیوں پر حکومت ہے کوئی پانیوں پر حکومت نہیں ہے میرے بھائی پانی ہو خوشکی ہو قرآن تو پورا کہتا ہے ہماری حکومت ہے قرآن نے تو کہہ کوئی فرشتہ بھی کوئی مددگار نہیں اللہ کا کسی حکومت میں نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی اٹیچ ہے یہ تو عقیدہ کفر ہے کہ کسی کی اس طریقے سے حکومت مانی جائے باقی رہا ڈیوٹی لگانا ڈیوٹی قرآن و سنت میں کوئی ثابت نہیں ہے یہ بالکل جھوٹ ہے راہ یہ دجال کے مقابلے پر ان کا شہید ہونا یہ صحیح مسلم میں راوی کے الفاظ ہے کہ وہ جو ایک شخص دجال کے مقابلے پر کھڑا ہوگا اور کہے گا تو دجال ہے جھوٹا ہے مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے تو وہ دجال اس کے دو ٹکڑے کر کے اس ٹکڑوں کے درمیان چلے گا دوبارہ اسے زندہ کر دے گا اور پھر کہے گا اب تو مجھے مان وہ کہے گا مجھے تو یقین آگیا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی تھی مجھے کہ تو قذاب ہے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ وہ قتل نہیں کر سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس وقت رویہ اس پہ سب سے بہترین شہید ہوگا زندہ ہونے کے بعد بھی وہ شہید ہی شمار کیا جائے گا اسے اس نے اعلان حق بلند کیا جو مستدرک لیلحاکی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ سید شہدہ حمزہ ابن عبد المطلب ہے یا پھر وہ شخص بھی سید شہدہ ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے شہید کیا جائے اسی تحت ہم حضرت حسین کو بھی سید شہدہ کہتے ہیں اور دجال کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ بھی سید شہدہ ہوگا ہر زمانے میں سید شہدہ کھڑے ہوئے الحمدللہ تو اس کے آگے مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ وہ امام مسلم کا شگرد کہتا ہے وقیلا اور کہا جاتا ہے کہ وہ خضر ہوں گے حدیث کے الفاظ نہیں ہیں یہ وہی ہے سن سنا کے سننی وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے سنت بیان نہیں ہے تو سنت و سرکار تابی بھی آمنا کرے تو روایت جلی ہوتی ہے تو یہ تو تابی بھی نہیں ہے تو تبا 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 تابی ہے جو کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خضر ہوگا حدیث میں نہیں ہیں قیلا کے الفاظ ہیں کہا جاتا ہے یہاں تو کعبوت کو جاتا ہے انڈیا پاکس وہ آج ہوتا ہے تو آج مشرف شریف لکھی جاتی تو پچاس باتیں اور ساتھ بھی لکھی جاتی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئیں جو نہیں نکلتے اس پہ بھی خضر کی حکومت ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ دریائے جلم جب خوشک ہوتا ہے تو وہ بھی خضر چلاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو سمندر کا جو پانی کراچی والا ہے وہ خضر نے روکا ہوا ہے یہ تو کہا جاتا ہے تو ابھی پچاس باتیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں اگر آج کے زمانے میں مسلم شریف ہوتی تو تو وہ مسلم شریف کے میں امام مسلم کے جو شاگرد ہیں ابو اسحاق جنہوں نے امام مسلم سے مسلم شریف نکل کی ہے انہوں نے بڑا انصاف کیا سند نہیں بیان کی انہوں نے کہا جاتا ہے لوگوں میں مشہور ہے اس کی کوئی سند نہیں پانیوں پہ کوئی حکومت نہیں پانی پہ کیا ہر چیز پہ اللہ کی حکومت ہے